وَيُقِيمُونَ السَّلَاثِ اور یہ پریزگار اور مسلمان نمازوں کے بہت زیادہ پابند لوگ ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ الَّكِ اللہ فرماتے حضرت رات کو تحجد پڑھا کرے یہ ہے تو نفل نماز ہے لیکن اس کی برکت سے اللہ آپ کو مقام محمود دے گا پیغمبر سے تحجد پڑھائی مقام محمود دینے کے لئے امت تحجد پڑھے تو مقام محمود پر شفاعت نصیب ہوگی وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِمِ اللَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَةِ دعائیں مانگو دِلَا بَسُوْزِكِ سُوْزِتُكَرْهَا بَقُنَدْ دعائیں نیم شبی دفع صد بنا بَقُنَدْ کہتے ہیں زخمی دل راتوں کو اٹھا کرو دعائیں مانگو کیونکہ راتوں کی دعائیں اللہ مسترد نہیں کرتا دعا کے طریقے ہوتے ہیں جیسے کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز لینے کا اصول ہوتا ہے ایک آدمی راستہ سے گزر آپ نے پیچھے سے دامن سے پکڑ لیا کہ مجھے یہ چیز تو وہ دے گا آپ کو کیا اللہ رب العالمین غنی اور شکور ذات سے بھی انام و اکرام لینے کے قائدے اور ذابطے اللہ نے خود بیان فرمائے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو بتا دو کہ میں بہت نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دیکھو ذرا اتعاد بجالا ہے وَلِيُؤْمِنُوا بِي ایمان صحیح کرلے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تَبْ ان کو چیز ملے گی با مراد ہوں گے یعنی وہ چیز ملے گی حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے پہلے چیف جسٹس ہے قاضی القزات تیس ہزار مربمیل پر حارون رشید کی حکومت تھی اور تیس ہزار قاضی مقرر تھے اور ان کا بیانیس سال تک افسر ایک رہا ہے امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کا اول نمبر شاگر یہ وہ زمانہ ہے کہ مدین منورہ میں امام مالک موجود ہے اور معتا کا درس اروج پر ہے مقم و کرموں میں امام شافی ہے اور بغداد میں احمد ابن حنبل ہے وہ تو امام ابو یوسف کے شاگردوں کے شاگرد ہیں بلکہ علل میں لکھا ہے احمد ابن حنبل نے علل الحدیث احمد کی اپنی کتاب ہے آگئی ہے دو جلدوں میں علل الحدیث صفحہ آٹھ پر احمد کہتے ہیں کہ میں نے جب آنکھے کولی تو میں نے دنیا کے اندر امام ابو یوسف کے علم کا شہرہ سنا ہر طرف ہر جگہ حضرت امام ابو یوسف کے علم کی حیبت و جلالت کے ڈنکے بجرائے وہی سے مجھے شوق ہوا کہ میں علم حاصل کروں علم کے حصول کے بھی اسباب ہوتے ہیں یہ ہمارے سیٹھ لوگ جو ہیں ہمارے دنیا دار بھائی اور دوست ان کا بچہ حفظ کرتا ہے یہ وہ حفظ کرتا ہے لیکن ماحول دوسرا ہوتا ہے حفظ کر لیتا ہے دو سال تین سال چار سال میں لیکن جت دکوتی ہوتی آنکل ہوتی جیسے تھا وہ اسی طرح ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہے اس کو ماحول دینا پڑے گا ان کے سامنے علماء اور حافظوں کی باتیں کرنی پڑے گی جب تک آپ ماحول تقدیل نہیں کرا سکیں گے کبھی بھی آپ دین میں کامیاب نہیں ہو اگر ماحول صالح مل گیا تو عوام کے ہاں علم آ جائے گا اور اگر ماحول ناسازگار ہو گیا تو علماء کے گھر سے دین اور علم چل جائے گا حارون رشید نے اعلان کیا کہ سب لوگ استسقا پڑھ لے تاکہ بارش ہو جائے لیکن استسقا کے وقت امام ابو یوسف کا ہی نکل جاتے تھے حارون خود بھی بہت بڑا عالم ہے ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ایک سال حج کے لیے جاتے تھے اور ایک سال جہاد کے لیے یعنی جس سال جہاد نہیں ہوتا تھا تو پھر حج کر لیتے اور روزانہ سو رکعات نوافل پڑھ دے تھے کون؟ حارون وَأَبُّ يُوسف كَانَ يُسَلِّ كُلَّ يَوْمْ مِعَتَيْ رَكَانَ قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہو کر دو سو رکعات نوافل روزانہ پڑھ دے تھے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پڑھتے ہیں بہت زیادہ ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے اشراق اور چاش اووابین کی کبھی پابند نہیں کی یہ تو کل دس بار حرکات بنتی آپ سے تو ہی بھی نہیں ہو رہی خیر پورے ملک نے بغداد سے لے کر کے نیساپور تک اور عجم سے لے کے عرب اور حربین تک مسلمانوں نے استسخاہ پڑھی ایک قطرہ نہیں گیرا بارش لوگ حیران ہو گئے آخر بادشاہ کو کہاں گے کہ امام ابو یوسف صاحب بھی تو پڑھے امام ابو یوسف سے حرون نشید نے کہا کہ حضرت جی استسخاہ نہیں پڑھنی ہے فرمایا استسخاہ کا کیا مقصل ہوتا ہے کہتا کہ اللہ تعالی میں حربان ہو جائے اور بارش برسا ہے فرمایا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میں حربان ہو جائے حرون نے کہا کہ بالکل ابو یوسف نے کہا کہ فلان 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 کاموں میں آپ غلطی کر رہا ہے یہ چیزیں شہزادوں کی نہیں ہے لوگوں کی انہوں نے کیسے قابو کی ہے تو حرون رشید نے حضرت کے آگے ایک خط رکھا کاغذ رکھا اور اس پر کہا کہ آپ لکھ کے دیں حضرت امام ابو یوسف نے اس پر احکامات جاری کیا حرون نے نیچے دسخط کر کے مور لگائی ہے اور سیکیٹری کو بلائے کہ ابھی ابھی نافذ کر رہے شکا علماء لکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ امام ابو یوسف جس طرح بیٹھے ہوئے تھے اس طرح دوزانو ہو گئے جیسے قائدے میں اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے اور فرمایا اللہمہ انہ عبدک حارون قطاب توبتن فتوبہ علیہ خدا حرون رشید نے بالکل توبہ کر دی اب توبہ قبول فرمائی ہے ہاتھ ابھی چہرے پر ملے نہیں تھے کہ بادل آئے اور پورے تیس ہزار مربع میل کے اندر بارش شروع ہو گئی ہفتوں تک بارش برستی رہی دعا اور آداب کا لحاظ اللہ کی رحمتوں کو یقینات موج میں لادی وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ اور نمازیں قائم کر دے نماز تو جوانی کی نماز ہے صحت کی نماز ہے جب آپ اٹھے کٹھے ہیں خوب توانا ہیں لمبی لمبی رکاتوں کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں دو کی جگہ بیس رکات پڑ سکتے ہیں یہ نماز کی گڑی اور اوپات ہے در جوانی توبہ کردل شیوہ پیغمبری جوانی سے ٹھیک ہونا اور اچھا ہونا انبیاء کی شان ہے وقت پیری گرگ ظالمی شود پر ہے زگا بڑاقے میں تو بھیڑیا بھی گوش کھانا چھوڑ جاتا ہے کیونکہ مسئولیں خراب ہو جاتے ہیں اس کے بڑا یہ خوکش نہیں